ہاں جی سلام علیکم ناظرین یہ پارٹ ٹو ہے تاکہ یہ جو برکے ہے یہ جو پل ہے بریج ہے اس کی تھوڑی سی اور معلومات دوسری طرف سے دے دی جائیں میں نے اب یہ دوسری طرف سا ویو اس کا لیا ہے یہ جو ان سیوپر چیک پوسٹ ہے یہ دیکھیں کس طرح درختوں میں گھیری ہوئی ہے کہ انہوں نے مناسب یہی سمجھا ہے کہ جو قدرتی چیز ہے وہ قدرتی رہے درخت بھی اس طرح قائم رہیں اور چیک پوسٹ بھی انہوں نے یہ دیکھیں یہ جنگل ہے یہ میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو کی کوئی سورج پڑھ رہا ہے ادھر سے تو یہ چیک پوسٹ اوپر جو تھی اس وقت اس زمانے کی یہ ہے یہ ساتھ ساتھ یہ جنگل ہے کہ میں کوشش کر کے آپ کو سارے نظارے دکھانے کی کوشش کروں گا کہ یہ جرمن حکومت نے اپنی یادگاروں کو کس طرح محفوظ کیا ہے تاکہ آنے والی نسلیں بھی اس سے سبق حاصل کریں یہ دیکھیں یہ سارا پل ہے جس کے اوپر سرسبز جونسی ہیں سرسبزہ آگیا ہے یہ وہ گیٹ ہے دیکھیں کتنا مضبوط گیٹ تو یہ پل کا دوسری طرف سے کچھ حصہ یہ دیکھیں ادھر سے ادھر بھی انہوں نے اسٹری لکھی ہوئی ہے کہ جہاں تک جانا منا ہے وہاں تک تو میں دکھا سکتا ہوں یہ دیکھیں یہ سیڑھیاں ہیں سیڑھیاں جاتی تھیں یہاں انہوں نے کوئی سائن بوڑ نہیں لگایا منا کا تو اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ ناظرین کو چھوٹی سی چھوٹی جگہ بھی جہاں جانے کی اجازت ہے وہاں تک وہ جگہ دکھا دی جائے یہ دیکھیں یہ اس زمانے کا گیٹ کیونکہ یہاں پھر انہوں نے اس کو تالہ لگا کے بند کیا ہوئے ہیں میں سیڑھیاں چڑھ چکا ہوں یہ دیکھیں یہاں سے کھڑے ہوگے دیکھیں مضبوطی سے انہوں نے کس طرح اس کو بند کیا ہوئے ہیں یہ میں آپ کو کچھ اندر کے مناظر دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں کانٹے دار جو تارے ہیں اس سے انہوں نے اس کو سیف کر دیا تاکہ ہماری آنے والی سو سو دو دو سو تین تین سو سال بعد جو نسلے آئیں گے وہ بھی دیکھیں کہ یہ دیکھیں کہ اس زمانے میں یہ جو لکڑی تھی پھر ساتھ اس کے لوہوں ہے وہ استعمال کیا ہے یہاں سے اب ویو ہے یہ دیکھیں اب یہ جنگل ہو گیا ہے یہ دیکھیں ناظرین ہمیں دوبارہ دیکھیں کتنے مضبوط اور بڑے بڑے بلاک جو ان سے ہیں کس مضبوطی سے بنا کے اور کس طرح فٹ کی ہیں انہوں نے کہ انیس سو تیرہ میں اس کو بنانا شروع کیا کیونکہ میں سیریاں سے اتر رہا ہوں ہو سکتا ہے کیمرہ ہل رہا ہو معذرت یہ دیکھیں ناظرین یہاں سے یہ تب پھر آگیا میں اب اس کے اندر سے جو اس کا ویو ہے میں اندر سے بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں کتنی گلائی کس طرح انہوں نے اس وقت کے انجینئر جو تھے انہوں نے حصہ لیا یہ دیکھیں ناظرین پہلے یہ گلہ دیکھ لیں کہ اتنی اس کی تھی اب یہ اس میں یہ ہے کہ ویس بارڈن شہر سے لے کے کوبلنس تک اب کوئی ایسا پول نہیں جو دریا کراس کرا سکے اب صرف فیری ہی کا انتظام ہے جس پہ گاڑیاں نارمل لوگ کراس کر کے کراس کر کے پھر دوسرے شہروں میں جاتے ہیں انہوں نے کوشش کی تھی ایک دفعہ کہ روڑا سیمٹ سے پہلے ایک شہر ہے گائزنہیم وہاں سے پول کو اٹھا کے دوسرے بنگن کے علاقہ میں لے جایا جائے لیکن اس منصوبے کو ابھی وہ پایا تکمیل تک نہیں پون سکا ابھی ویسے کہ ویسے ہی ہے کاغذات میں یہ تھا کہ جو انہوں نے پول بنایا تھا سڑک پر وہ اس کو دوسرے شہر میں اتاریں گے دریا کو کراس کر کے اب جو انسی فیری ہے جس پہ گاڑیاں جاتی ہیں وہ رات کو بارہ بجے بند ہو جاتی ہے پھر جو یہاں سے جانے والے دوسرے شہر میں ہیں ان کو پھر کافی لمبا چکر سو سو کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کر کے بعض علاقوں میں جانا پڑتا ہے لیکن یہ حکومت کی پالیسیاں ہیں کہ انہوں نے اس دریا کے اوپر کیوں پل برج نہیں بنایا اگر جب بھی معلومات ہوئیں تو آپ کو اور معلومات دی جائیں گے اب یہ دوسری طرف کی سیڑیں ہیں ناظرین پہلے میں نے یہ دیکھیں یہاں بھی جانے کی اجازت ہے یہاں جانے کی اجازت ہے تو میں آپ کو وہ نظارے ضرور دکھاؤں گا جو کسی نے آپ کو نہیں دکھائے یہ صرف اور صرف نائن برادر یوٹیوب چینل وانوں کی حمد ہے کہ آپ کو وہ وہ جگہ دکھا دیتے ہیں جہاں انسان کا تصور بھی نہیں جاتا ہے یہ دیکھیں اب یہ سیڑھیاں دوسری طرف کی کتنا مضبوط گیٹ ہے کیونکہ یہاں کوئی سائن بورٹ نہیں ہے اس لئے مجھے یہاں تک آنے کی اجازت مل گئی آ گیا میں اب یہ دیکھیں یہاں سے یہ نظارہ یہ ہے کیمپنگ پلٹس اب پل کے ساتھ کیمپنگ پلٹس اسے کہتے ہیں جہاں لوگ ہولیڈے منانے کے لئے دوسرے ملکوں سے دوسرے شہروں سے آتے ہیں کیونکہ زیادہ قریب جا کے فلم نہیں دکھا سکتے یہ ناظرین یہ پارٹ ٹو بھی آپ کو امیدہ پسند آئے گا یہاں سے دیکھیں دریا کا کتنا سین ہے دیکھیں کتنی انچائی پینوں نے پلٹس اس وقت جب یہاں سے آرمی کی گاڑیاں ٹرین اور لوگ پیدل جاتے ہوں گے تو کتنا محضوظ ہوتے ہوں گے دریا کا سین بھی ہے پہلے پارٹ میں جو دریا دکھایا ہے ان کے بزرگ کہتے ہیں کہ ان سالوں میں اتنی سخت سردی ہوتی تھی کہ بعض دفعہ جنسا دریا ہے رائن وہ جم جاتا تھا اتنی برف ہوتی تھی اتنی سردی ہوتی تھی تو لوگ پھر پیدل یہاں سے اس علاقے میں چلے جاتے تھے لیکن موسم کی تو بھی دیلی کی وجہ سے اب اتنی برہباری نہیں ہوتی یہ دیکھے ناظرین اب یہ اسی بریج کے اوپر یہ دیکھیں یہ بریج کا پتھر بھی ہے اسی بریج کے اوپر جنگل اگایا ہے درخت اگایا ہیں اور وہ درخت بھی اس بریج کی جنہوں نے اپنے ہاتھ سے اس کو بنایا تھا حفاظت کر رہے ہیں تو اس میں چھوٹوں چلے پھلدار بھی درخت ہیں یہ دیکھیں یہ جالی لگا کے کہ یہاں سے بھی کوئی اوپر نہ جا سکے تو یہ دیکھیں سارا پول جو ہے اس طرف سے بھی میں نے آپ کو دکھانے کی کوشش کی ہے یہ اس طرح یہ پول ایک کلومیٹر لمبا اس سے زیادہ بلکہ یہ دیکھیں دیکھیں ناظرین یہ ناظرین ادھر لوگوں نے اپنے گارڈن بنائی ہیں کسی زمانے میں شہر کی انتظامیہ نے یہاں بہت سارے لوگوں کو سہولت دی تھی کہ اپنے اپنے گارڈن یہاں بنا لیں تو لوگوں نے آکے بے شمار یہاں گارڈن بنائے تو لیکن ساتھ ہی وہ اپنے گھر کا فرنیچر کھانے پینے کے چیزیں ہر چیز لے آئے حالانکہ گارڈن یہ تھا کہ آپ یہاں آئیں اپنی سبزیں وغیرہ وگائیں پھل وغیرہ وگائیں تو ویکنڈ پہ گزاریں لیکن لوگ اپنے گھروں سے گھر کا سوان سوفا بیڈ وغیرہ ساری چیزیں لے آئیں تو انہوں نے تو یہاں اس کو عباد کر دیا پھر جب انتظامیہ نے سوچا اس علاقے میں آئے گا تو پھر نقصان ہوگا پھر انتظامیہ والوں نے بہت سارے گارڈن واپس لے لیے اور اس کو صرف مدان رہنے دیا یہ ہے روڑا سہم کا بروکے روڑا سہم کا پل جس کی کہانی ایک دو پل میں میں نے آپ کو سنا دی ہے امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی پھر اگلی دفعہ تک اجازت دیں السلام علیکم رحمت اللہ